بیوٹی ہیک پہ خوش آمدید پیروں کے ناپسندیدہ نشانات سے چھٹکارہ حاصل کرنے سے متعلق ویڈیو پسند کرنے پر اپ لوگوں کا بہت شکریہ اپ لوگوں کی اسرار پہ پیش خدمت ہے پھٹی ہوئی ایلیوں کے علاقے سے متعلق گھرے لوٹوٹکوں پر مشتمل مختصر معلوماتی ویڈیو آج کل کے مصروف ترز زندگی کے باعث بیشتر افراد سارا دن چلتے پھرتے گزارتے ہیں مٹی سے برا راست رابطہ پیروں کی جلد کو جسم کے دیگر حصوں کے مقابلے میں بہت جلد خوشک کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں ایلیوں کی جلد پرتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پھر ایلیاں پھٹنے کے نتیجے میں تکلیف اور آدم اتمنان کا احساس ہوتا ہے تاہم آپ اس مسئلے سے نجات گھر بیٹھے چند رہن چیزوں کی مدد سے بھی حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے پیروں کی نمی بحال کریں ہیلی کے آس پاس کی کھال اکثر حصوں کے مقابلے میں زیادہ موٹی اور خوشک ہوتی ہے اس پر دباؤ ڈالا جائے تو وہ ٹکلوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تاہم پیروں کی نمی برقرار رکھنا اس مسئلے سے بچا سکتا ہے اس مقصد کے لیے پیروں کو بیس منٹ کے لیے نیم گرم پانی میں بھگو کر رکھیں اس کے علاوہ لوفہ یعنی پیروں کی صفائی کے لیے اس کرب اے پھر اس مقصد کے لیے دستیاب پتھر سے سخت اور موٹی کھال کو ہٹایا جا سکتا ہے اے پھر کوئی با متاثرہ حصے میں لگائیں پیچولیم جلی کو پیروں پر لگا کر نمی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے مگر اس کے بعد جرابیں پہن لیں تاکہ چکنائی زمین پر نہ لگ جائیں شہد کا استعمال شہد پھچانے والی ایڑیوں کی لیے قدرتی ٹوٹکے کا کام کرتا ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ شہد جراسیم کے خصوصیات رکھتا ہے اور یہ زخموں کی صفائی اور انہیں بھرنے کا کام بھی کرتا ہے جبکہ جلد کو نمی بھی ملتی ہے شہد میں پاؤں کو بھگو کر رکھنے کے بعد پیروں پر بھی لگا جا سکتا ہے اور پھر رات بھر کیلئے فٹ ماسک کے طور پر بھی لگایا جا سکتا ہے ناریل کا تیل ناریل کا تیل بھی خوشک جلد چمبر وغیرہ کیلئے استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے یہ جلد میں نمی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے پیروں کو بھگونے کے بعد ناریل کے تیل کو لگانا ایک اچھا آپشن ہے یہ تیل ورم کش اور جراسیم کش ہے اور پھٹی ہوئی ایڑیوں کے مسئلے پر کابو پانے میں بھی مدد دیتا ہے دیگر قدرتی ٹوٹکے ایسے متعدد گھریلو ٹوٹکے ہیں جو اس مسئلے پر کابو پانے کیلئے استعمال کیا جا سکتے ہیں اگرچہ یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ نہیں مگر بیشتر اجزاء پیروں کی نمی اور نرمی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں جیسے سرکے میں پیروں کو بھگونا زیتونہ سبزی کا تیل مویسچلائزر کیلئے کیلے کو پیس کر لگانا بھی پیروں کی نمی کو بحال کرتا ہے جو کو تیل کے ساتھ ملانا بھی پیروں کی صفائی میں مدد دیتا ہے پیروں کیلئے تیار مخصوص کریموں کا استعمال عام باڈی مویسچلائزر ایلیا پھٹنے کیلئے کافی ثابت نہیں ہوتا بلکہ پیروں کی سخت جلد کیلئے تیار کردہ کریمیں اس حوالے سے زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں ان کریموں میں مخصوص مؤثر ایسیڈز ہوتے جو بہت کم وقت میں مسئلے کو حل کرنے میں مدد دیتے ہیں اگر آپ کو ایلیا پھٹنے کا سامنا ہے تو لیپ والا مویسچلائزر پیروں پر روزانہ لگائیں احتیاط اگر پھٹی ہوئی ایلیوں کسی بیماری کے نتیجے میں ہوں تو ان کا علاج خود نہ کریں ہو سکتا ہے کہ مسئلہ زیادہ خراب ہو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس کے مطابق بہترین علاج تجویز کرے گا ہمیں امید ہے یہ ٹوٹ کے آپ کے لئے مفید ثابت ہوں گے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں نئی آنے والی ویڈیوز کے لئے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں